ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا کی تیسری خطناک لہر مزید ایک سو چوالی زندگیاں ہڑپ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چھ سو پچیاسی نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے وزیراعظم نے کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کی خدمات حاصل کر لی عمران خان کہتے ہیں احتیاط نہ کی گئی تو آنے والی دنوں میں بھارت جیسے حالات ہو جائیں گے عید سے پہلے لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے لوگ عید کی شاپنگ ابھی سے کر لیں پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا عصد عمر نے خبردار کر دیا عید تک آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندیا عید ہم کورونا وارس کے ان پترین حالات میں بھارت کی مدد کیلئے تیار ہیں فیصل ایدی نے بھارتی وزیراعظم کو خطر سال کر دیا ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھارت کو امداد کی پیش کش اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارس سے ایک سو چوالی سفرہ جام بھاگ ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد سولہ ہزار آٹھ سو بیالیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزی شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ چور آسی ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چھے سو پچیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ بیاسی ہزار چھے سو انتر سن میں دو لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو پندرہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو پچھتر بلوچستان میں اکیس ہزار تین سو پینسر گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دو سو اکتالیس اسلام آباد میں بہتر ہزار اکسو پچاس جبکہ آزاد کشمیر میں سولہ ہزار ایک سو تیرانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چودہ لاکھ اکتیس ہزار دو سو اکتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ پن ہزار آٹھ سو اٹھارہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ بیاسی ہزار دو سو نوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار چھ سو باون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ایک سو چوالیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار آٹھ سو بیالیس ہو گئی پنجام میں سات ہزار سات سو ننانوے سن میں چار ہزار پانچ سو چیتر خیبر پختونخواہ میں تین ہزار انتیس اسلام آباد میں چھ سو باون پلوچستان میں دو سو ستائیس کلگت بلتستان میں ایک سو چار اور آزاد کشمیر میں چار سو پچپن مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم امنان خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دیگر ممالک نسبت ہمارے پڑوسی ملک میں ابتر حالات ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی ملک وبا کرونا وائرس کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم امنان خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم گزشتہ برس اسپطالوں پر توجہ نہ دیتے تو شاید آج ہم پاکستان میں بہتر حالات نہ دیکھ رہے ہوتے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کی ضرورت ہے اگر بھارت جیسے حالات ہو گئے تو مجبورا ہمیں لاکڈاؤن کرنا پڑے گا مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ملک میں مقامل لاکڈاؤن لگا دیا جائے لیکن مجھے احساس ہے کہ لاکڈاؤن سے سب سے زیادہ غریب طبقہ پس جاتا ہے مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کی لاکڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاری دار ہیں جو مزدور ہیں جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دیگر ممالک کے نسبت ہمارے پڑوں سے ملک میں ابتر حالات ہیں وہاں اسپطالوں کی اور آکسیجن کی کمی کے باعث لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں بھی عوام احتیاط نہیں کر رہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں جو اس وقت بھارت میں ہے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر عمران خان نے کہا کہ گزشتہ ورس پاکستان میں بہت احتیاط کی گئی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بار کوئی شخص ان سی او سی کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو تو ہمیں مجبوراً سب بند کرنا پڑ جائے حکومت اب کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے سختی کرے گی اور اس بار ہم نے پولیس اور رینجرز کے علاوہ فوج کو بھی کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور عوام کو ایس او پیس پر عمل کرائیں کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیس کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لائن فورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پر نکلیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیس پر چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاد کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ دفاتے دو بجے بند کر دیے جائیں پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں کو نہ بلایا جائے جن علاقوں میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ پانچ فیصد سے زیادہ ہے وہاں اسکول ای تک بند کی جائیں گے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیرے صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کوویٹ کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزراء اور آلہ صبح حکام نے شرکت کی اور صبح وزراء آلہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اجلاس میں کرونا پابندیاں مزید سخت کرنے پر غور کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں سربراہ انسی او سی اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال پیدا ہو کہ شہروں میں لاکڈاؤن کرنا پڑے ایت تک آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے تاہم صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی جم اور ایکسرسائز سینٹرز پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اسد عمر نے کہا کہ دفاتر دو بجے بند کر دیے جائیں اور پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں کو نہ بھولایا جائیں جن علاقوں میں کرونا مضبط کیسز کی شرح پانچ فیصد سے زیادہ ہے وہاں اسکول ایت تک بند کیے جائیں گے جن میں میٹرک اور انٹر کلاسز بھی شامل ہیں بازار شام چھے بجے تک کھلیں گے اس کے بعد صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلیں گی افتاری کے بعد بازار نہیں کھلیں گے خواتین ایت کی شاپنگ ابھی سے شروع کر دیں آخری دنوں کا انتظار نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے لاک ڈاؤن کر دیا جائے جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں چھے بجے تک بازار کھلے ہوں گے اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسنشلز ان کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار علا ہوگا اور اس کی باقاعدہ ایک فیرس دے دی جائے گی ایشو کر دی جائے گی جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی آسد عمر کا کہنا تھا کہ آکسیجن کے استعمال کی نوے پیصد پیداواری صلاحیت تک پہنچ گئے ہیں اس میں سے اسی پیصد کرونا اور صحت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اس کی سپلائی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باہر سے بھی درامت کر سکتے ہیں بھارت میں کرونا وارس کے بڑھتے کیسز ہسپتالوں میں سہولیات کی کمی اور آکسیجن کی کمی کے باعث افراد کی امباد پر مشکل وقت میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھارت کو امداد کی پیشکش کی گئی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پڑوسی ملک بھارت میں کرونا وارس کے بڑھتے کیسز اسپتالوں میں سہولیات کی کمی اور آکسیجن کی کمی کے باعث افراد کی امباد پر مشکل وقت میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھارت کو امداد کی پیشکش کی گئی ہے اس حوالے سے ایدی کے سربرا فیصل ایدی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا کے بڑھتے کیسز اور امباد پر دکھ ہے ہم کرونا وارس کے ان حالات میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور انسانیت کے ناتے بھارتی عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں پیسل ایدی نے اپنے خط میں بھارتی وزیراعظم کو کرونا وارس کے مریضوں کی نقل و حرکت کے لیے پچاس ایمبولینسز فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی